اتوار دیاں حاجریاں اسی سارے پارے ہیں نال ہی بندی چھوڑ دیوس تنال ہی دیوالی دیاں خوشیاں کیونکہ یہ ساڑی جڑی کندر نہ ہندو پر پرا رہی ہے یہ کہا جاندہ ہے کہ یہ ہندوان دا چھوار ہے لیکن رام جی اپنے جدو یوگے کونہ دا افتار ہویا تو تاں ترم ہی ہے اسی تریتہ دے مالک کونہ دی سب تو بڑی جڑی گل ہے جس تے ذکر کرنا ہے دیوالی والے دن بنواس پورا جرور ہویا ہے انہا دا اس تو پہلے واپسی سی لیکن یوگ بھی انہا نے پڑھ دیا ابھی بکھو تریتہ پہلے آیا ہے تو دعا پر بادی چھوڑیا ہے کیونکہ کتنے آدھی پکار سی اس گلتے بچار کرو کتنے آدھی پکار سی کی بھئی جنہوں کنینہ کی کچھ شراب سن کچھ بردان سن کی تو انہوں تریتے بھی چھوڑی تو کہنے لگے اتنا لمبا انتظار کہ ایک یوگ پورا یوگ کوئی اس طرح دا نہیں ہوندہ کہ کوئی دس سال دا بیس سال دا پنجاز سال دا سو سال دا ہجارہ سال عمر یوگ دی پھر اس وقت حالی آدھا بھی اظہار کیتا جڑی سلد روپیچ پیسی پتھر کی تو چرن چوئے گئے تو اے جڑیاں چیزیں آنے اے سمیں سمیں تے جوسی ایک اندنہ کی اگر رام نہ آن دے تو کتنا کچھ ہور انہر سونا سی کیونکہ بانے ہی نہیں لکھے ہیں نا کہ پسو پرید مگد کو اتارے کہ گروہ مراج آیا ہے تو سب نو اتارنا ہے پسوانو بھی بریتانو بھی اے جڑے اصور ہوئے انہنو بھی سبزہ کلیان کرنے واسطے گروہ مراج آیا ہے تو رام جی نے آکے ہی کیتا کہ کتنے اندھا کلیان ہوئے ہیں بکششاں ہوئے ہیں اے بکششاں جڑیاں سن اے تے ایک قدنہ کی لیلا رچائے گئی سی اے رام بنواز جڑا سی مالکنوں تے سب پتا سی مالکنوں تے سب پتا سی لیکن آپ کنننا پرماتما جیڑا چکر چلا رہا ہے وہ چکر تے کمڑا ہے نا کہ اگر ایک کسی کارن چکر نہ چلتا تو یہ جتنیاں ساریاں رامین بھی تسی بے دیو کتھا وارتا ساڑے سامنے آن دیا جڑی انسانو سبک سکھا دیا کہ انسانو جڑی پرماتما نال پریت ہے وہ کس طرح کرنی چاہی دیا ہے انسانو جڑی انسانو جڑی مرائی نے نگاہ دیتی ہے اے بینال بیکھنا ہے کہیں انہیں راجہ کر کے منگے ہیں راجہ رام چندر تو کہیں انہیں پگوان رام چندر کر کے منگے ہیں پرک ہے نا گھرنانک بھی آیا سی نا تو سارے آنکول تے نگاہ نہیں سی یا رائے بلار نو نجر آیا سی یا پہنڈانکی نو اور کنو نجر آیا سی تاں گھرنانک اسی سمیدی گل کر رہے ہیں ایک کلیوگ سی ایک گل سمجھامنے مستے جدو کھیوٹ نے پار لنگایا تو اگر وہ راجہ سمجھا تو اے ہی کہہ سکتا سی نا کہ میری گریبی کٹ دیو میری گریبی کٹ دیو اگر کھیوٹ کو مگر مانگ دا تو پر ماردوان وہ ہی کہن دا کہ آپ تو مالکو اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہو جو ہے میری چولی چپا جا میرا کلیان ہو جاوے لیکن نگاہ سی کہنے لگے ایک سودہ توڑے تے میرے بیج ہے ادھر میں پار کر آ رہے ہیں جدو اگے میں پہنچا آتے تسی میں نو پار کر آنا تو انہوں نگاہ سی نا کہ یہ مالک نے جو تھے بیران دی سبری دی کھانی جیڑی آن دی گے اور لچمن جی نو چوج سمجھ نہیں آ رہے ہیں پیار نجر نہیں آ رہے ہیں لیکن رام جی سمجھ رہے ہیں جو تھا سوچا کیے کچھ بھی نہیں وہ تے پیار نو بیکھ رہے ہیں کہ وہ ہی کچھ بیرس کر کے دے رہی ہے کہ میرے پرماتمہ جے مکھ اندر وہ پھل جاوے جڑا سوادشت ہوئے مٹھا ہوئے کوئی فکا بیر یا بے سوادی چیز انہوں نہ ملے انہوں جو تھے سوچے نہ نہیں پتا جھل رہے ہیں تو رام جی بھی کھائی جاندے سا رام جی بھی کھائی جاندے سا لچوان جی پیچھے سوٹی جاندے سا رام جی کھائی جاندے سا تو اے چیزیں جنیاں آنے ہیں کہ ایسی تے ایتھے آئے ہیں انہ چیزیں تو ایسی یہ سکھیے کہ پرماتمہ سانوں اکھاں دے رہے ہیں سانوں سمجھ آوے ہیں ایسی ایتھے آنے ہیں بانی نال جوڑنے ہیں کہنے ہیں پرماتمہ نال میل ہوئے ہیں سانوں اسی محسوس کر سکیے محسوس قدو کریں گے نزدیکی قدو ہوئے گی نزدیکی تاں ہوئے گی جب پہلے ساڑے من صاف ہون گے ساڑے مندیاں پاونہ چنگیاں ہون گیاں ساڑے سوچ وچار ایک اے نہیں کہ جس قول جا رہے ہیں اس واسطے یہ گلت فہمی ہے کہ جس پرماتمہ قول جا رہے ہیں پرماتمہ قول تھے ہر اطمی سوچ کے جاندہ ہے کہ میں ہوتا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سب نو پتہ ہے سوچ اچھی لگتا ہے لیکن پرماتمہ کہندہ ہے کہ تسی سب واسطے جدو اچھی پاونہ رکھو گے کیونکہ کہندہ نا اُدھا نباس تے کان کان ویچ ہے ہر انسان ویچ ہے ستگر سیوہ رام جی جدو سانو سمجھاندے سن اس گلنو سمجھنا گر پورا باندہ سی جدو پورا باندہ سن ستگر پک واندہ سب جیدہ ستگرہ دے بچن ہوندے سن کہ یہ جتنے گرسک آئین ہے انہوں اچھی نگاہ نالوے کو تسی اے محسوس کرو کہ ایک اکٹا انہوں اس ملک دا سروپ نجر آوے کیونکہ او دے پیار ویچ آئین ہے اندر پاونہ جڑی لے کے آئین ہے اسی کر کے اسی کہنے ہے کہ اسی سنگتیچ آئی ہے سنگتیچ بیٹھی ہے یہ سنو شاید کوئی ساڑے آلے دوالے کوئی بیٹھا ہوئے جنہوں ویک کے سنو بین دی پہلے جاچ آ جاوے جدو جاچ آ جائے گی نا تو پھر یہ تن ہوئے گا اگلا کی کی میں اس ورگا بھن سگدہ ماں کی میں اس ورگا بھن سگدہ ماں جدو اے منیچ گال آ جائے گی تو پھر تو انہوں اپنیاں کمیاں بھی دکھنیاں چروع ہو جان گیاں کی بھئی اس ورگا تے بھن سکنے لیکن ادھے واسطے لوڑ ہے تیاغ دی تو سب کچھ پھر اوہ جڑیاں مانیاں چیزیں ساڑے اندر میں کیا انہال کچھ نہیں کی میں ساری رات مالا پھیرنا میں بہت نام جپنا اوہ پرانیاں کارتاں ملدیاں یعنی اوہ سچ بڑیاں یعنی سمجھان دے سن سنو ساڑے بڑے سمجھان دے سن کتابہ جب بھی پڑھا دے سن سکول ہیں جب بھی سمجھان دے سن کیونکہ اے جڑیاں مثالہ مڑیاں نے بڑیاں دیاں اتروں ہی آئی ہیں کہن دے سن ہے کہ رام نام جپنا پرائے عمال اپنا تیکن دن اوہ پھر رام نام جڑا جپنا ہے پرائے عمال جتے نال آ گیا سمجھو توڑا رام نام بھی لے گیا نال ویرت ہو گیا توڑا جپنا بھی ختم ہو گیا جڑی توڑی پونجی اسی نا تُسی کہنے ہو میرے کل پونجی ہے وہ پونجی بھی ختم ہو گیا تُسی پہ اپنے اپنوں تانوان آکھو لیکن تو آڑی حالت ایک کنگال تو بھی بڑھا دے وہ پھر اوہ کہنے ہیں نا تھو تھا چنا باجے گنا تو صرف بجدہ ہے گا شور نجر آن دے اندروں کچھ نہیں ہوندہ وہ پھوکہ ہی ہوندہ ہے وہ پھوکہ ہی ہوندہ ہے تو گرو دی اسی چلنائچ آئیاں اے جڑی جیوالی اے اتیاس دیکھو سچے پاچھا ہرگو بین فیب جی کلے اندر جتھے راجہ وانو راجے قید ہوئے ویسن روٹی نہیں مل دی سیو نا چنگی کہنے انہا نو جڑا جن دے سن نا روٹی او دے ویچ ریتا ملائے جاندہ سی مٹی ملائی جاندی سی او کھلان دے سن نو نا کہ انہا دے شریر اندر کھا 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 کے اتھے ہی بیمار ہو کے مر جانا تھوڑا تھوڑا آٹھے ویچ ریتا ملا کے تو گرو دے اتھے ہی مر جانا لیکن گرو دی بکشی شوئی ویچو کسی ایک لڑ لے دی پوکار ہونی ہے جنہیں اس مالک نو صدیا تے بیمار ہو گیا راجہ آپ ہی تے سچے پاچھا نو جانا پیا علاج دے کسی اور دا کرنے گئے سن لیکن بھے کھو کتنے انہوں نال کر لیا ہے تے پھر اج جدو اپنے گرہ بکھے آپ پدارے تے اتھے بھی جگمک روشنی ہوئی دن کیونکہ آئی دا دن روشنی کیتی کیوں گئی اس گلتے بھی چار کری ہے سواگت کر کے نہیں سی آج اے جڑھیاں لائٹا لگ رہی ہیں لوگوں نے نہیں پتا ہے کی ہے گا آج رام دی پوجہ کوئی نہیں کر دا دیوالی والے دن آج سارے انتظار لچمی دا کر دن کی لچمی آگے رام کسی کسی نو یاد ہے سارے انو لچمی چاہی دی ہے سارا سال کچھ کمائے ہے نہیں کمائے ہے آج پوجہ جڑیے لچمی دی ہو رہی ہے یہ سچا ہی ہے آج بیکھ لینا کل دیوالی ہے سارے نگاہ مار لینا جس لچمی نو راتی پوجہنگے جس لچمی نو راتی پوجہنگے مندر چھوٹے چھوٹے لے آکے کاریج رکھنگے پرسو دوانو نالیاں دے کے نارے پہ نجر آنگے گھٹرہ ہوتے پہ نجر آنگے یہ پاہنا ہے سارے ہندو سمائی دی تسی بیکھ لینا اپنی اکھا نال اور اسی تے بیکھ دے آیا ہے نا کی جانا تے گروہ مرائج رام چندر تے اس کر کے وہ جڑی روشنی گیتی گئی ایک کالی رات اس سمیں نو اگر تیان کرو اپنے ہی سمیں نو تسی پنجاز سو سال پچھے چلے جاؤ پنجاز سال پچھے چلے جاؤ سٹھ سال پچھے چلے جاؤ تو ہنو دن تے رات اس فرق نظر آندا سی آج تے جگمگاڑ اتنی ہوگی ہر جگہ تے رات دن اس فرق نہیں رہا وہ پنجاز سال پچھے پنجاز سال پرانی گل یاد کرو کہ گلی اندر پورے ایک بلب ہوندا سی تے اندھیرا گوپ ہوندا سی تے پرنماشی اندیشی تے کہنن پورا سب کچھ نظر آندا تے جو تم مستے اندیشی تے کہنن کالی اندھیری گوپ نالے گوپ لبس یوز کر دے سن گوپ رات تے اندھیری رات سی مسیاں دیا تے لوگوں دے اندر اتنی خوشی سی کہ انہ نے جگمگاڑ کر دیتی اپنے مالک دے آنڈ دی خوشی اندر کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوند دیتا کہ یہ شہر اچھ اندھیرا ہے کہننے مالک ساڑھا آ گیا ہے روشنیاں اس کر کے جگہیاں گئی ہیں جگمگاڑ اس کر کے گیتی گئی اجالہ اس کر کے گیتا گیا کہ تسی نہیں سی جتوئے تھے تے سارا چودہ سال مسیح ہی بھی تھی ساری چودہ سال آپ جی نہیں سو تے مسیح برابر سن لیکن آپ جی دے آج ایوڈیاں چرن پہنے تے مسیح نہیں رہی پھر اس طرح روشنی والی جنگ کے لئے پرنمادی راتوں دیئے پھر انہ دے پیاری جو اٹھے رین والیاں نے جڑے انہ دے ایوڈیاں واسی سن انہ نے اتنی جگمگاڑ کی تھی اتنے دیئے جگائے کہ پورا آنو چانر نال پار دیتا تے اس اندھیرے دیتنو انہ نے روشنیج بدل دیتا کہ مالک سڑا آ گیا ہون اندھیرہ سڑا ختم ہو گیا ہے دکھ سڑے دور ہو گیا ہے تے اسی بھی ایک جڑے دیئے جگانے ایک گروہ مراجل ہوئی کہنا ہے کہ آپ جی جو سڑے دور ہوندے تو سڑی مسیحان دی رہا تھے آپ جی سڑے نسدیک ہو تو سڑا چند چڑے آ گیا ہے آپ جی سڑے نال ہو تو سڑا چند صدا چڑے آ گیا ہے تو اس اندھیری رات سانو کوئی نہیں فرق بندہ جڑا پرکاش آپ نے ساڑے اندر کرنا ہے وہ کرو جس سانو گیان آوے ساڑے وچار شدہ ون سانو سمجھ آوے کہ اسی کس طرح اپنا جیون بتانا ہے سچائی کنو کہنے ہیں ترم دی را کنو کہنے ہیں کیونکہ گردوارے آنو پہلے ترم شالہ ہی کیا جاندہ سی بہت تسی تھیان کرو ترم شالہ دا مطلب کسی پاٹ شالہ کہنے ساں سکول نہ ہونتے پاٹ شالہ کوئی کہنے دا ہی نہیں پہلے سکولہ اندر پرانے نا جڑے ساں پاٹ شالہ کہی جاندی سی اور سنسکریت میں چاہتے تسی آج بھی بیکھو پاٹ شالہ ہی ہے ترم شالہ ہوئے جتھے گیان دیتا جاندہ ترم شالہ ہوئے جتھے ترم دیاں گلہ ہوندیا نے وہ اکٹھے ہوکے بیند داستان جتھے بے کے ترم دیاں گلہ ہوند تسانو ترم دا گیان ملے ایسی بکشش گروہ کلو منگی ہے کہ آج اے جڑا جگ مگاڑ اندھیرے چوہیا ہے اے اندھیرہ سزا لے گروہ کلو منگی ہے کہ موک جاوے اے ترم شورت چڑے گا بھی روئی ترم دوے گا بھی روئی ترم چند بھی چکر انسار کمے گا جرور لیکن آپ دی گرپا ہوئے تو پھرو دے واسطے کوئی اندھیرہ نہیں سزا چان چڑے گئے نو نہ دے تو گروہ کلو اے ہی بکشش شام منگی ہے کہ ایسی اپا سے جو ایک پیار بنائی ہے اپا سے جو اتفاق بنائی ہے گرپائی مل کے تو ایک دوجہ کلو ایسی بیکھی ہے محسوس کریے سکھیے یہ نہیں کہ کوئی سٹیج تو بولے گا تو سکھائے گا کہتے نہیں سنگت جو بیٹھا آنگے تو سنگت کو لو ہی سکھنا ہے سنگت جو بیٹھ کے سنگت کو لو ہی سکھنا ہے کسی ہور نے نہیں سکھانا کہ بولنے والا دیکھ بول گئے چلا گیا لیکن سنگت جو تسیج کتنے سارے بیٹھے ہو اگر تسیج آپ سے جو بچار کرو گے تو توڑے بچار کتنے اچھے تو سچے ہو جانا گیا تو اگر وچکار کوئی قد مالا وچار رکھنے والا ہوئے گا تو وہ بھی اپنے اپنوں کہے گا میں نا دے وچکار کی کر رہے ہیں یا تو میں چھوڑ کے دوڑ جاوا یا انہا ورگا بڑ جاوا جیڑا آندہ ہے تو وہ اے ہی سوچ کے آندہ ہے کہ میں انہا ورگا بڑ جاوا وہ دوڑے گا نہیں اپنے ہی سودار لے آئے گا تو یہ جگہ جیڑی ہے ساڑھی سودار لے آندہ یہ اپنے آپ اچھ ساڑھا بیوار بت لے سارے اسی ایک دوجہ دا ستکار کرئے بڑے چھوٹے دا بھی ہوئے لیکن برابر والیاں دا بھی ہوئے آج وقت نال چلنا ہے آج وقت نال چلنا ہے تو وقت نے جس طرح سمالنا ہے آج کوئی بھی ماں پہ وچھے بیٹھا ہے ساڑھی عمر والے انہوں پوچھو کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ سکول گیا سی تو ماسٹرک لو چینڈ نہیں کھا دی سی ایک سنگل بھی نہیں کہہ سکتا بندہ گلتی کسی اور نے کتی سی تام ہی پیجان دی سی اگر شریف آدمی جنہیں کچھ نہیں کیتا ہوں وہ مارے آجندہ سی ملے کسی نہ کسی طریقے ہیں آج گلتی کر کے بھی ماسٹرہیں چیمت نہیں کیوں بچے نوں ہاتھ لاجاوے اسی کر کے سارے حالات بکڑ رہے نہیں کی سمجھانو والا کوئی نہیں ریا تو چلو اوڈی بھی گال نہیں ہی نہیں کہنے کی بچے ہاتھ سکتی کرنی ہے لیکن حالات نوں سمجھ دے وے سمجھ دے وے بچے گرنowana آجندہ پرانے ہیں لیکن دے جڑا گوڑھنال مرے انہوں ڈینڈینل مارنے دی گی لوں گیا گوڑھنال سہار لو دے بچے نوں پھر جڑی گل سمجھ آن دی پیارنال کرلے سمجھانا ہی ہے نا بے چل میں تیری اگل مننا لیکن تو میری اگل مننا فرید جی دب ہی تیئی سی نا ماتا نو پامیک جو بھی ہوں دا سی گڑ کھلا کھلا کے آج فرید نو اسی ساری دنیا جب دی وی ہے یہ ایڈیا مسالہ نہیں بڑھیا یہ تیہاس ہے نا جس طرح گذر نا فیشن تُس ہی ویک دیو چالی پنجاز سال پہلے کسی نو یاد نہیں آن دا کوئی پرانی پکچر چل رہی ہوں دی یہ تک کہہ دیں دا پنجاز سال پہلے آج جڑا چل رہے پنجاز سال پہلے چلتا یہ ایتیاس ہے فرید جی دا جڑا ایتیاس ہے وہ سمجھو آج دوبارہ چل پہا کہ بچیاں نو پیار نال پیار نال پیار نال یہ سنسکریتی وہ ہی چلنی ہے کمدے 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 تو بچیاں نو بھی سمجھائیے بچے بیٹھن بچے آنے نے چھوٹے چھوٹے بجے سانو شرم آن دی ہے شویرے جو دو اسی ٹی وی کھولنے ہیں کاری ہونے ہیں تو پتہ جلد ہے کہ یہ باریاں دین دے ویں اسے بے کے ساز ہو جان دے ویں اسی کار بیٹھے میں ہیں جڑا اتھے ٹائم سر پوچھ گیا وہ پوچھو جس طرح سانو اسی کہنے ہیں کنٹا لگے آئے تھے آنٹ تے اس تو بعد تے ساڑے تو ایک کنٹا ہور پہلے اگے اٹھے ہوئے گا یا ہور زیادہ اٹھے ہوئے گا تے کنٹا مطلب ہے بچے آن دا پیار بے کو یہ جڑے آن دے نے انہوں نے بھی گروہ مراج کامیابیاں دے ویں یہ جڑیاں سیوہ کر رہے ہیں بچے نے تبلے دے ویں دونوں بچے سیوہ کر دے نے نرنتر یہ بچہ بھی آج بہت دین آباد آیا پہلے بھی بہت سنییاں کبیتہ سنا گیا آج پھر انہیں سنائی بچے نے گروہ مراج انہوں بھی چڑھ دیں اگلہ بکشے بچے دان بکشے انہ سارے ہواستے سے سیز کریے کہ یہ آن والی پنجیری ہے کل انہیں نہیں سمال لیں کل انہیں نہیں سمال لیں تیز کر کے انہیں وستے ارداس کریے کہ گروہ مراج انہوں کامیاب کریں آج دا دین دیوالی دا گروہ پردہ اے گروہ مراج انہیں چڑھنا ہی جار داست کرانگے سب واسطے شب ہوئے مطلب ہے یہ سکھ دائی ہوئے پھل دائی ہوئے برکتہ والا ہوئے لچمی دی جڑے لوگ پوجہ کر دے نے کوئی مہڑی کی گل نہیں جڑے کر دے نے لیکن اس گل کرنا کہ تسی گرنانک دے کار دے سکھو تسی گرنانک دے کار دے سکھو لچمی جو بندی ہے نا سنسار تھے وہ گرنانک لو لے کے بندی ہے تو لوگ اس تو موجہ مان دیا صرف سانو طریقہ نہیں آن دا اگر اسی گرنانک نو جس طرح لچمی نے مانی چاہ بسایا گرنانک نو اسی بسا لیے تھے تسی بھی سارے داتا مڑنے آلے بند سکھ دے گرنانک دے در تے اتنی داتا نے گرنانک نے مانگنے والا نہیں بڑھایا سانو دین والا بڑھایا ہے گرنانک دے در تے آکے مانگن دی لوڑ نہیں وہ سب دیاں جاندہ صرف کہنے نہ کی تھے آئے ہیں اپنی پاونا جد رو گل شروع کی تیسی سب ساڑھا ٹھیک ہوئے اچھے بیچار لے کے آئیے سب واسطے ایک اپنے سلفش بن کے نہ آئیے سوارسی بن کے نہ آئیے سب واسطے اچھے بیچار لے کے آئیے گرنانک برکتہ پھر ایک نہیں سارے لے کے جاوانگے سارے لے کے جاوانگے گرنانک کرپا کرے اتنی آئے خادریاں پروان پولان چکن دی شما کرنا تانتن ست گرو پگواندہ ساہے بھاپ جدی صدا ہی جائیں تانتن ست گرو سیوارام ساہے بھاپ جدی صدا ہی جائیں تانتن ساہے بھاپ جدی صدا ہی جائیں تانتن ساہے بھاپ جدی صدا ہی جائیں